پہلی صورت ہے کہ اللہ کے ناموں کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں اور دوسری جائے صورت عمال سالحہ کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں آپ نے کوئی نیک عمل کیا ہے اس نیک عمل کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں کسی پریشانی میں ہیں یا اللہ میں اس مشکل میں ہوں پریشانی میں ہوں میں نے فلا وقت میں یہ نیک عمل تیری رضا کے لئے کیا تھا اے اللہ اگر تجھے یہ میرا نیک عمل پسند آیا تو نے قبول کیا میں نے تیری رضا کے لئے کیا تو مجھے اس مشکل اور پریشانی سے نجات عطا نیک عمال کے وسیلے سے دعا کر اور اللہ رب العزت نے حکم بھی دیا ہے کہ عمالِ صالحہ کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ اَا ایمان والو استعینوا مدد طلب کرو بالصبر والصلاة صبر کے ذریعے نماز کے ذریعے اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ اولیاء کے ذریعے مدد طلب کرو صلاحہ کے ذریعے نبیوں کے ذریعے فودشدگان کے ذریعے مجسموں اور بتوں کے ذریعے قبر والوں کے ذریعے اللہ کیا کہہ رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ایمان والو صبر کے ذریعے نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ جو نماز کے ذریعے صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرے گا اللہ اسے سایا نہیں کرے گا آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ہمارے یہاں نا تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے نا تو لوگ کہنا شروع کرتے ہیں یا موینو تین چشتی پار لنگا دے کشتی یا بہاالحق بیڑا تک پانجتان پاک کے صدقے میری یہ مشکل اور پریشانی دور فرما یہ سب شرک ہیں شرک بدعا ان سے بچنا ہے ڈائریکٹ اللہ کو پکارنا ہے اللہ کو ڈائریکٹ پکاریں گے تو اللہ قبول کرے گا درمیان میں کسی واسطے اور وسیلے کو ڈالیں گے پھر نہیں مانے گا صحیح بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کر کے جا رہے ہیں ایک بستی کے اندر پہنچے اس بستی کا بادشاہ بڑا ظالم تھا اسے پتا چلا کہ ایک شخص کسی علاقے سے یہاں سے گزر رہا ہے اس کے ساتھ ایک عورت بھی ہے سیدہ سارا علیہ السلام عبراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے کرندوں نے ان کو روک لیا اور عبراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے اس بادشاہ کے سامنے پیش کیا اس بادشاہ نے عبراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے ساتھ کون ہے عبراہیم علیہ السلام نے کہا میری بہن ہے بادشاہ نے کہا چلو تم واپس جا اور اپنی بہن کو اندر بیجو عبراہیم علیہ السلام سیدہ سارا کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اس روئے زمین پر میں مومن ہوں یا تو مومن ہے اس روئے زمین پر میں مسلمان ہوں اور تو مسلمان عورت ہے اور کوئی اس زمین پر مسلمان نہیں ہے مومن نہیں ہے میرا اور تمہارا حقیقی رشتہ میاں بیوی کا ہے مگر تو میری روحانی بہن بھی ہے اسلامی بہن بھی ہے میں نے اسے کہا ہے کہ یہ میری بہن ہے بعض انہیں لکھا ہے کہ وہ بادشاہ اگر کسی کی بیوی ہوتی اس کے ساتھ پر عمل کرتا بدکاری کرتا اگر بہن ہوتی تو چھوڑ دیا کرتا سیدہ سارا نبی کی بیوی ہیں خوبصورت ہیں بادشاہ کے کمرے میں گئیں بادشاہ نے جب سیدہ سارا علیہ السلام کو دیکھا اس نے ارادہ برا کر لیا سیدہ سارا علیہ السلام کو پتا چلا کہ یہ میرے ساتھ برا کرنا چاہتا ہے اب وہ کیا کرتی ہیں حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری شریف میں انہوں نے وضو کیا دو رکت نماز ادا کی اور دو رکت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کی اللہم انکنتو آمنتو بکا و بی رسول کا اے اللہ میں تجھ پر ایمان لائی ہوں تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں یہ نہیں کہا کہ میرے پاس تو ابراہیم علیہ السلام ہیں جو تیرے خلیل ہیں یہ نہیں کہا میں ان کے واسطے سے ان کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتی ہوں ابراہیم علیہ السلام ان کے شہر ہے کمرے کے باہر موجود ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں اے اللہ میں تجھ پر ایمان لائی ہوں تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں و احسن تُو فرجی اللہ علا زوجی اور میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے اور میں نے ساری زندگی اپنے پردے کی حفاظت کی ہے اے اللہ میں تیرے سامنے اپنا ایمان پیش کر رہی ہوں میرا ایمان اگر قبول ہے تو اے اللہ فلا تسلط علی القافر اس قافر کو مجھ پر مسلط نہ کرنا ابراہیم علیہ السلام باہر کھڑے ہیں کہ اور ابراہیم کون ہے خلیل اللہ ہے اللہ کے دوست ہیں اور بیوی نے یہ نہیں کہا کہ ان کے واسطے اور وسیلے سے میری دعا قبول فرما اپنا عمل پیش کیا کیا عمل پیش کیا کہ میں تجھ پر ایمان لائی ہوں تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور ساتھ یہ کہا کہ میں نے ساری زندگی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے اور پھر فرمایا کہ فلا تو سلط علی القافر اس قافر کو مجھ پر مسلط نہ کرنا جیسے ہی ان کی دعا ختم ہوئی حدیث میں آتا ہے اس پر غشی تاری ہو گئی اس کا سانس لڑ کھڑانے لگا اور وہ گر پڑا اور زمین میں دنسنے لگا سیدہ سارا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا پھر اللہ سے دعا کی اللہم لا تمت ہو اے اللہ اسے موت نہیں آنی چاہیے اگر یہ مر گیا تو لوگوں نے کہنا ہے سارا نے اس کو قتل کر دیا ہے اللہ سے پھر دعا کی اللہ نے اس کو ٹھیک تھا کر دیا اب پھر وہ برے ارادے سے ان کی طرف بڑا پھر وہ اللہ سے اسی طرح دعا کرتی ہیں اے اللہ میں تجھ پر ایمان لائی ہوں تیرے لصول پر ایمان لائی ہوں میں نے ساری زندگی اپنے پردے کی حفاظت کی ہے فلا تو سلط علی القافر اس کاثر کو مجھ پر مسلط نہ کرنا اللہ نے اسی طرح اسے پر غشی تاری کر دی لڑکھڑانے لگا زمین پر گل گیا سانس بند ہونے لگی اور پھر سیدہ سارا پھر دعا کرتی ہے اے اللہ اسے موت نہیں آنی چاہیے پھر وہ صحیح ہو گیا پھر وہ برے ارادے سے ان کی طرف بڑا پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی اور تیسی مرتبہ بھی وہ پھر اسی طرح ہو گیا پھر انہوں نے دعا کی جب تین مرتبہ اس نے برے ارادے سے ان کی طرف بڑا اور تینوں مرتبہ اللہ رب العزت نے اس پر غشی تاری کر دی اس کی سانس لڑکھڑانے لگی وہ مرنے کے قریب ہوا پھر اسے سمجھ آئے کہ یہ عورت اللہ کی ولیہ ہے میں اس کے قریب نہیں جا سکتا میں اسے برامل نہیں کر سکتا پھر اس نے سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ دیا نہ صرف چھوڑ دیا بلکہ اپنی بیٹی خدمت کے لیے ان کے ساتھ روانہ کر دی اور سیدہ سارا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتی ہیں یا ابراہیم اشعرت ان اللہ کبت القافر سیدہ سارا فرماتی ہیں یا ابراہیم اللہ تعالیٰ پر قربان جائیں جس نے بادشاہ کو زلیل کر دیا ہے وَأَخْدَمَ وَلِيدَتًا اور خدمت کے لیے اس نے اپنی بیٹی عطا کر دی اوہ بدکاری کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اللہ سے ڈر جائیں اللہ کا عذاب کسی وقت بھی ان پر آ سکتا ہے اور میں اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں جو میری روحانی مائیں بہنیں اور بیٹیاں یہاں موجود ہیں ان سے بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ چاہتی ہیں کہ ہماری بیٹیوں کی اللہ حفاظت کرے اللہ ہماری عزت کی حفاظت کرے اس کا طریقہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سیدہ سارا سے سیکھیں انہوں نے اللہ سے دعا کی نماز پڑھی نماز پڑھنے والی عورت اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اللہ کی آگے سجدہ کرنے والی عورت اللہ کی آگے نمازیں پڑھنے والی عورت نماز کی برکت سے اور سجدوں کی برکت سے اللہ جو ہے وہ ہماری ماںوں بہنوں بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرتا اپنی عزت بچانا چاہتی ہے نماز کی پبندی کریں نماز کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کریں اللہ اس نماز کی برکت سے نوافل کی برکت سے ہماری ماں و بہنوں بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرے اور دوسری بات کہ سیدہ سارا علیہ السلام نے مشکل میں ہے پریشانی میں ہے بادشاہ سارے اختیارات رکھتا ہے اب وہ اللہ کے حضور کسی کے وسیلے اور واسطے سے دعا نہیں کر رہی ہیں حالانکہ ابراہیم علیہ السلام ان کے خوابت ہے اور وہ بھی باہر کھڑے ہیں انہوں نے اللہ سے اللہ سے دعا کی اپنے نیک عامال کے وسیلے کے ذریعے اے اللہ میں تجھ پر ایمان لائی ہوں تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے ساری زندگی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کرنا تو یہ سے پتا چلا کہ اللہ سے جب بھی دعا کرنی ہے کسی واسطے اور وسیلے کے بغیر دعا کرنی ہے ہاں اس کے ناموں کے وسیلے سے دعا کریں اپنے نیک عامال کے وسیلے سے دعا کریں جو آپ نے اللہ کے رضا کے لئے کی ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ ان نیک عامال کے وسیلے سے آپ کی دعا قبول فرمائے گا مزید آہندہ جمعے میں بھی اس پر گفتگو ہوگی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين